لابار ہائی کورٹ کی لکنو بینچ نے آز دنانک پانچ اپریل دوہزار تیس کو حضرت معنی قلیم صدیقی صاحب کی جو بیل اپلیکیشن اپیل کے تھوڑ گئی تھی اس کو منظوری دے دی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے ناظرین اکرام آج پوری امت مسلمہ کے لیے بڑی خوشی اور مسررت کا دن ہے کیونکہ رمضان المبارک بھی چل رہا ہے اس مہینے میں اللہ رب العزت امت مسلمہ پر ناجانے کیسی کیسی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں ناظرین آپ کو یہ جان کر بھی بے حد خوشی ہوگی کہ آج ہمارے اکابر بزرگ عالم دین حضرت الحاج مولانا محمد قلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو کہ پھلس سے تعلق رکھتے ہیں جو پچھلے ساڑھے اٹھارہ مہینے سے جیل کی صعوبتیں جہل رہے تھے آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے رہا ہو گئے ہیں لکھناؤ ہائی کورٹ نے آج حضرت والا کو بیل دے دی ہے جو کہ پوری امت مسلمہ اور ہم تمام کے لیے بڑی ہی خوشی کا مقام ہے ہم تمام کو اس پر اللہ رب العزت کا شکر بجا لانا چاہیے اور ساتھ ساتھ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت حضرت والا کو لمبی عمر عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہم تمام کے سرو پر تعدیر قائم دائم فرمائے کیونکہ حضرت امت کا بہت بڑا سرمایہ ہے انشاءاللہ العزیز بہت جلد حضرت والا آپ تمام کے درمیان ہوں گے ناظرین اس خبر کو جاننے کے بعد آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتلائیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاباد ہائی کورٹ کی لکھنو بینچ نے آز دنانک پانچ اپریل دوہزار تیس کو حضرت معارنہ کلیم صدیقی صاحب کی جو بیل اپلکیشن اپیل کے تھو گئی تھی اس کو منظوری دے دی ہے تو میں تمام حضرات کو بتانا چاہوں گا کہ حضرت کی بیل منظور ہو گئی ہے اور وہ انشاءاللہ جلدی جو کورٹ نے شرطیہ بیل دی ہے اس کے مطابق جلدی جیل سے باہر آئیں گے تمام چاہنے والوں کو اور تمام ان سے محبت رکھنے والوں کو اس کی بہت بہت